سموک بن گئی جان کا روگ شہر میں فضائی علودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی لاہور دنیا کی علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموع ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ستر سے تجاوز کر گیا زہریلی فضا سے شہری بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ شہر کے موسم کے بدلتے رنگ صبح اور رات کی عوقات کار میں سردی کا احساس بڑھنے لگا کم سے کم تر جہر بائیس دگری سنٹیگری ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمے کا احترام صبح 72 فیصد ہے محکم موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں مہنگائی کے وارز جاری سبزین اور پھلوں کی مشکل خریداری سرکاری ریٹس مکمل نظرانداز ادرک 990 لیسن 560 اور مٹھر 300 روپے کلوں میں دستیاب خجور 440 انار 430 اور ناشپاتی 420 روپے کلوں میں فروخت ہونے لگی پولٹری مصنوات کی خریداری برستور جھے پرباری مرکی کا گوشت 595 روپے کلوں سے نیچے نا آسکا فارمی اندے بھی پہنچے دور کیمت 301 روپے درجن برکرات مارکیٹ میں اندو کی پیٹی 8910 روپے میں فروخت ہونے لگی لاہور سمیت پنجاب بر میں آج سے دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہر قسم کے جلسے جلوس اور احتجاج فر پابندی صبح پر میں سرکاری نیجی کالوجز اور انیورسٹیز بھی آج بن انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو دوسرے سرانہ انتہانات کے آج ہونے والے پیپرز منصوب نوٹیفیکیشن جاری تحریک انصاف کا آج پھر ملگیر احتجاج کا اعلان قائم مقام صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد اصدر نے کہا کہ ہر ظلے میں احتجاج ہوگا مقامی تنظیم مظاہرے کے لیے ایک مقام کا اعلان کریں پی ٹی آئی رہنمائی شیخ امتیاز نمود بولے لاہور میں لیبرٹی چوک پر دن دو بجے احتجاج کیا جائے تھا کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے لیکن میں نے پھر بھی اس پر ایک گلوگ بنایا میں نے جو باتیں ایک انسٹرگرام پر گروپ بنا تھا وہاں پر بچیاں بول رہی تھی کہ پرنسپل نے ہمارے پون توڑ دیئے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھی جس پہ میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ بات بھی ایک فریق اور اپرگینڈا تھی سب بچے ہی تھے جو پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ویڈیو بناو میری کلاس فیلوز بھی تھی اور سب نے کہا تھا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اس کانفرنس کا بغیر تصدیق جھوٹی خبر شیئر کی گئے پرنسیبل سادیہ جعوید نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا احتجاج سے ادارے اور ملک کو نقصان پہنچا کوسٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے سیٹڑے ایوننگ میں ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا وہ فیک تھا اور سرہ سر کہانی گھڑی گی ایک پروپیگنڈا تھا ہم حق اور سچ پر تھے کہ ایک پروٹیسٹ اسی سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہو گیا منڈے کو بہت سارے نقصان ہوا ادارے کا نقصان ہوا ہمارے ملک کا ریاست کا نقصان ہوا جن نہیں ہونا چاہیئے تھا ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کہیں سرپس پہ نہیں آئی سٹوننٹسی جن کے ویڈیو بیان آیا کہ وہ چشم جید گواں تھا ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا وہ انہوں نے بھی اپنے بڑرو کا جیئے سٹریٹمنٹ پائیکس کو آگل گائی گئی چیزوں کو بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا اس کے اوپر ہم نے چوبیس جو بوائلیٹر سے ان کے خلاف ایف آئی آئی لیجسٹر کر کے ان کو ریسٹ کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ایک ایک منٹ کی وہ خود دیکھی گئی کسی قسم کی کوئی اس طرح کے انٹیروگیٹ کی کوئی پیشنٹ وہاں پہ یا سٹوڈنٹ کوئی آنا ثابت نہیں ہوا نیجی کالج کے واقعے پر کوئی ثبوت نہیں ملا شواہد ہے تو سامنے لائیں ایکشن لیں گے سی سی پیو لاہور بلا سعودی کمینا کی میڈیا بریفنگ کہا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں کچھ نہیں ملا حکومتی اور ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی نے واقعی کو بے بنیاد قرار دے دیا املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے نیجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کے واقعے میں کوئی سچا ہی نہیں ایس ایس پی ڈیفنس سرکل شہر بانو نکری کہتی ہیں سوشل میڈیا کے دریجے جوٹی خبریں پھیلائے گئیں غلط معلومات پھیلانے والوں کی اکاؤنٹس کا پتہ چلا لیا یوٹیوبرز کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی نیجی کالج کی طالبہ سے مبہجنہ زیادتی کا پروپیگنڈا طلبہ اور شرپسند اناثر کے خلاف مقدمہ دھائی سو نامعلوم افراد نامزد توڑ پورڑ اور جلاؤ گراؤں میں ملابس چاویس ملسم گرفتار مقدمہ ہربنسپورا میں سب انسپیکٹر عثمان اکبر کی مدعیت میں درچ کیا گیا زیادتی کے شبے میں گرفتار سیکیورٹی گارڈ رہا کر دیا گیا یوٹیوبرز کو نیجی کالج کے خلاف پروپیگنڈا مہنگا پڑ گیا پرنسپل ساد یا جوید کی شکایت پر بیس سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاف مقدمہ درج انکوائری میں متاثرہ لڑکی اور فیملی کا کوئی پتہ نہیں چلا کالج کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی مہم چلائے گئے سیکیورٹی گارڈ سے تفتیش آسیسی ٹی وی سے بھی کوئی سراخ نہیں ملا مقدمہ کا مطلب ایک کالج کا واقعہ ہے دیکھیں یہ انسٹیٹوشنز ہیں میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا ان انسٹیٹوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں چاہے پرائیویٹ انسٹیٹوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیٹوشن ہو آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر رہ کے جا رہے ہیں طالبہ کی فیک نیوز کو تین دن ہو چکے ہم نے کوئی بیان نہیں دیا حکومت نے اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر کی پریس کانفرنس کہا اپنی کو تاہی ماننے کے بجائے ہمیں نشانہ بنایا گیا وزیراعلا نے پیٹی اے کے خلاف چار چیٹ بنا کر پیش کی پیٹی آئی کے اوفیشل پیج سے طلبہ کو اشتیال انگیزی کی ترغیب دیکھتا ہے وزیراعلا پنجاب ازمہ بخاری کا رہد عمل کہا انصاف سٹوڈنٹ گیونگ کے لوگ مار دھاڑ اور جہراؤ گھراو میں ملاویس پائے گئے ویڈیو موجود ہیں آپ کی نمات نے منصوب عبندی کے تحت ایک بچی اور اس کے خاندان کی عزت اچھا لی ہے مبجرنہ کالیج سکینڈل میں پیٹی آئی کی سازش ہو سکتی ہے ملک کو غیر مستاقم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمتا جائے گا گوینر پنجاب سردار سلیم حیدر خاند کہتے ہیں ملک کی حالات کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتے آئینی ترمیم پر کافی حد تک اتفاقے رائے ہو چکا آئیندہ چھے روز میں منصور ہو جائیں گی تعلیمی اداروں میں تعلیوات حراسگی کیس ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ریمارکس دیئے کہ آئی جی پنجاب کو معلوم ہے صوبے میں کیا ہو رہا ہے اینٹی ریپ ایک تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کے اجازت نہیں جی تھا کیا آئی جی اتنے بے خبر تھے کہ تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دیں مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کیلئے بڑا اقدام صبح میں ایک سو تیس عرب روپے کی ہونہار سکولرشپ پروگرام کا آغاز ریجسٹریشن شروع جامعات میں انفرمیشن ڈیسک قائم اٹھ ست مضامین کے طلبہ کو سکولرشپ کی دھی جائے گی ہر سال پچاس پبلک سیکٹرل نیورسٹریز کے تیس ہزار طلبہ مستفید ہوں گے بھارت کو سستی بجلی بیشنے کے حق میں ہوں مسلم جنون کے صدر نواز رفکی بھارتی صحافیوں کے وفد سے گفتگو کہا آگے دیکھیں وزیراعظم نیر اندر موڈی پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا بھارتی کرکٹین کو پاکستان آنا چاہیے وزیراعظم پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھی جاتی عمرہ میں عشائیہ ساتھ کیوں نہیں لکھر گئے پیپلز پارٹی سینٹل پنجاب جہدیداروں کا پارٹی قیادت سے شکواز ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے کہا گویندار پنجاب آئینی عہدے پر براجمان ہیں عوام کے سامنہ کرنے والوں کو وفت میں شامل کرنا جاہیے تھا کمرزمان کائرہ پہلے ہی قیادت سے ناراض ہیں جماعت اسلامی وزی پنجاب کے نو منتخب امیر جوید قصوری نے عہدے کا حلف لے لیا جاوید قصوری نے کہا کہ تیسری بار ذرائع ملی کوشش ہوگی پہلے کی طرح ست کے دل سے خدمات سر انجام دوں حرف پرداری تقریب میں امیر العظیم سمیت جماعت اسلامی کے سینئر رہنماؤں کے شرکت غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں میں ہو جائیں ہوشیار کاروائی کے لیے ڈیپٹری کمیشنر کو مل گئے بڑے اختیار غیر ممنوع بور کا اسلحہ رکھنے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ یہ چھے ماہ قید کی سزا ہوگی دو سے زائد غیر قانونی ہتھیار رکھنے پر دس سے تیرہ سال قید اور تیس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے پاسپورٹ کا حضور شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا فاسٹ ٹریک پاسپورٹ دو دن کی بڑائی ڈیڑھ ہفتے میں ملنے لگا ارجن پاسپورٹ ایک ہفتے کی بڑائی دو ماہ میں مل رہا ہے ذرائع کے مطابق روزانہ پین سٹھ ہزار کے قریب درخواستیں آ رہی ہیں اپپی آر دونس کی بجائے محبت کا رویہ اپنائے لاہور چیمبر سے مل کر ٹیکس وصولی کی پالیسی بنائے صدر لاہور ایمان سمت و تجارت میاں مزرشات کی تجویز کھا پیار اور محبت سے کاروباری برادری ٹیکس دگنا کرتے گی نجائز چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا تو اعلانیں جنگ کر دیں گے معیشت صحیح ٹریک پر آ گئی سابق نگران وزیر ایس ایم تنویر کہتے ہیں حکومت نے ایف بی آر کا حدث پڑا دیا کاروبار ہوگا تو ٹیکس آئے گا شرائے سود بائیس سے ساڑھے ستنہ فیصد پر آ گئی جتنا بجلی لیں گے اتنے پیسے دیں گے حکومت آئی پی پیس کے مستقبل کا جلد فیصلہ کرے منی بجٹ قبول نہیں کیا جائے گا قومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے کپتان کوچ اور نان ووٹنگ نمبر فارق پیس بی نے سیلیکشن کمیٹی کو پانک پیمران تک محدود کر دیا آقب جوید، علیم ڈار، ازہر علی، اصر شفیق اور حسن چیمہ با اخیار سیلیکٹرز بن گئے تمام فیصلے پانک رکنی سیلیکشن کمیٹی کرے گی ہیڈ کوچ اور کپتان کی صرف رائے لی جائے گی اور اندرون لاہور کا موری گیر تاریخ کا مسکن پرانے جھروکے خوبصورت نقشن ریکھار، ملکہ وکٹوریا کا محل، دیوانِ آنت کا جنج، گھر، تنگلیا اور چھوٹے مکان تاریخ کی داستان ہر چوبارہ ماضی کی پکار، موری گیٹ کو بھی محکمہ اصاری قریمہ کی توجہ درکار